27 اکتوبر یوم سیاہ کے موقع پر صدر رئیست آزاد جمعہ کشمیر بحرس سلطان محمود چودری کی کال پر انڈین ہائی کمیشن لندن کے سامنے اورسیز کمیونٹی کی جانب سے تاریخ ساز اتجادی مظاہریں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کاز کو بین الاقوامی سطح پر جارہانہ انداز میں اجاگر کر دیا بحرس سلطان محمود چودری نے لندن میں اورسیز کمیونٹی کے تاریخی مظاہرے کی قیادت کر کے ثابت کر دیا کہ وہ آزادی کے بیس کیمپ کے عقیقی معنو میں صدر ہیں کشمیر کی چھتر سالہ تاریخ میں کسی الیکٹر صدر یا وزیراعظم آزاد کشمیر نے یوم سیاہ کے موقع پر لندن جیسے عالمی اہمیت کی عمل شہر میں اس قدر بڑے اتجاجی مظاہرے کی قیادت نہیں کی اتجاجی مظاہرے میں برطانیہ کی تمام شہروں سے تارکین وطن نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس مظاہرے میں اورسیز کی بڑی تعداد میں پر جو شرکت نے دو آزار چودہ میں لندن میں بحرس سلطان محمود چودری کی قیادت میں ہونے والے میلین مارچ کی یاد تازہ کر دی اتجاجی مظاہرے میں تمام سیاسی جماعتوں اور ہر مکتبہ فکر نے شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ کشمیر کاز کے لیے سب ایک ہیں مظاہرے میں تمام شرکہ نے اپنے اتھوں میں کشمیری جنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی کشمیر کے آزادی کی جنگ بحرس سلطان کے سنگ ڈیڑھ کروڑ کشمیریوں کے ترجمان بحرس سلطان بحرس سلطان اس موقع پر صدر ریاست بحرس سلطان محمود چودری نے شرکہ سے خطاب بھی کیا یومیسیہ کے موقع پر ہونے والے اتجاجی مظاہرے کا آغاز انڈین ہائی کمیشن لندن کے سامنے ہوا اس کے بعد صدر ریاست بحرس سلطان محمود چودری کی قیادت میں اتجاجی مظاہرے میں شامل شرکہ نے برطانوی وزیر اعظم کی ریاشگاہ ٹین ڈوننگ سٹریٹ کی طرف مارچ کیا وہاں پر صدر ریاست بحرس سلطان محمود چودری نے یا داست پیش کی بحرس سلطان محمود چودری نے اتجاجی مظاہرے سے خطاب کے دوران کہا کہ بحرس سلطان محمود چودری کی طرف محمود چودری کی طرف محمود چودری And now Russia could not oppress Ukraine. Britain could not oppress Falkland. And now the time has come when people of Kashmir will get their right of self-determination.